اسلام علیکم میں ہوں آپ کا تقریباً فیورٹ یوٹیوبر تو کیا چل رہا ہے آج گال ہمارا تو ننن چل رہا ہے ناظرین پاکستان میں جیسے جیسے ہولی ہولی سوشل میڈیا کا رجحان بڑھا ہے ویسے ویسے لوگ بھی ایڈوانس ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دھیان اپنی طرف مبزوز کرائیں کچھ تو ہلیا ہی ایسا بناتے ہیں کہ لوگ دیکھنے پر مجبور ہو جائیں اور کہیں لگدائے بارشاہ پائیاں نے تو نکلے آئے یا کہیں یہ تو ہمار گولا سے نہیں لاغے ہے اور کچھ جاندار حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کہتے ہیں اے وی اللہ دے مخلوقے رابط رانگ نے پائی اور کچھ لوگ سوشل میڈیا پر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اٹنشن ملتی رہے اور لوگ کہتے رہے ناظرین ایک ویڈیو میں ان سب کو کوریج دینا ممکن نہیں پھر کیا ہوا پر کو ڈسکوس کیا جا سکتا ہے تو آج پہلے نمبر پر جو جاندار ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہیں چگیاند تجزیہ کار پھپھو یاسرہ حسین ناظرین ان کو کچھ عرصہ بعد دورہ ڈونگا اور ویلنا پڑتا رہتا ہے اور وہ چھتروں لیبل باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں غیر ملکی ڈرامے نیشنل ٹی وی پر چلائے جانے پر واہ ویلے اور ان کے ساتھ ایک دو اور بھی مصیبہ کر ہنیاں شامل ہیں اوہ بھائی اگر پی ٹی وی میں تھوڑی سی جان آئی ہے تو کیوں دل میں تیرے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کوئی ارتگل کا سپورٹر نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے ایک بھی قسط اس ڈرامے کی دیکھی ہے اور نہ ہی ارادہ ہے کیوں تو لہذا یہ میری باتیں غیر جانبدار ہو کر اور سرو پیرولا کے سنی جائیں ناظرین تو بات ہو رہی تھی ہمارے چمن دیو یاسرہ پھوپو کی ایزی پھوپو کا دوبٹہ کائی ڈب کے چکے میں بھی آ جاتا ہے ایزی پھوپو کے اچھہار چلتے ہیں پھوپو یاسرہ بنگالن پھوپو یاسرہ بنگالن اگر آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا تو ایک ہفتے میں شرط کی اطلاق پھوپو یاسرہ بنگالن جو نام ہے فساد کا پھوپو ارتگل ڈرامے کے بارے میں کیا کہتی ہیں کبھی اسے لڑک لڑک کہتا ہوں کبھی میں لندہ لندہ کہتا ہوں تو ناظرین بات کیجئے اگر غیر ملکل ڈرامے کی تو ارتگل تو رمضان میں شروع ہوا ہے مگر اس سے بھی پہلے کورین ڈرامے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پاکستان میں چال رہے تھے مگر اس وقت تو کوئی پیسٹی سائیڈ حرکت میں نہیں آیا یہ مسئلہ اس وقت درپیشہ جب یہ ڈراما مشہور ہو گیا آہ جی یہاں کی ٹیلنٹ کو موقع دینا چاہیے تھا بھئی یہاں کا ٹیلنٹ پہلے کہاں مار گیا تھا جب پی ٹی وی رو بازوال تھا ابھی اس نے تھوڑا سا ساروٹ ہے تو آپ کو مروڑ پوٹھنے لگ پڑے ہیں یہاں پر کام کرنے کی کوئی تیار ہی نہیں ہے اور اب یاد ہے نیشنل ٹی وی نیشنل ٹی وی سارے باگتے ہیں پرائیویٹ چینلوں کی طرف اس سے پہلے کورین ڈرامے پاکستان میں لگتے رہے ہیں میرا سلطان پاکستان میں لگا ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ڈرامے اتنی پذیرائی نہیں پاسکے جتنی اس ڈرامے نے پائی ہے اس لئے پوپو کے دل میں ہے ناظرین ارتقل ڈرامے کے متعلق کچھ باتیں جو موٹیویشنل سپیکر کاسا ملی شاہ نے کی ہیں وہ بھی کچھ کچھ آپ کے گوشت گزار کر دیتے ہیں لیکن ان سب کی تنقید اپنی جگہ پہ بچا ہے لیکن کئی ایسے پوائنٹس ہیں کئی ایسے حقائق ہیں جن کو ضرور سوچنا چاہیے بنیادی طور پر وہ ڈراما اس کے اندر جو اس کے ہٹ ہونے کی وجہ وہ کلچر نہیں ہے وہ اس کے ڈائلوگز ہیں جس میں ایمان اللہ پہ بھروسہ سازشوں کو کیسے فیس کرنا ہے ہر بندہ اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے اور جہاں تک بات کیجئے اپنے کلچر کی کہ جی اپنے کلچر کو پرموٹ کرنا چاہیے تو جو اپنے کلچر کا ستیہ ناس آپ نے کیا ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں کبھی یہ محمود غزروی کا جیالہ لائف شو میں عمران آشمی کا لیفٹ ہینڈ بنے ہوتے ہیں جس سے وہ ناک صاف کرتا ہے تو کبھی یہ تقریبات میں نچ کے یار منا رہے ہوتے ہیں کبھی یہ انسٹرگرام پر لوگوں کے جن سے انکارے ہوتے ہیں اور کبھی یہ ٹٹولے بغیر لڑکوں کو بھی نازک کلیوں کی فریس میں شامل کر دیتی ہیں ایسی ہیں ہماری یہ پوپو اس طرح دی پوپو خاندان دیئے اور طرح بڑی مشہوروں دیئے کہ جدو ہی جبھا مار کے مل دیئے لاکہ دے کڑاکے سے اکڑ دیئے اس طرح دی پوپو دا علاقہ بڑا نام ہوندہ ہے اور لوگ مہمان خصوصی بلان دیں جی جی جتے کرے کتیاں جی دو اڑاں دیئے کتیاں جی لڑائیوں دیئے تھے وہ جی پوپو مہمان خصوصی ہوندنے تھے کبھی یہ عرصہ جو حلیمہ سلطان تھی ان کے ساتھ اینگڑے لیتے ہیں ارتقل ڈرامے کے اور کردار نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ پلیت چمل دیو ساری پاکستانی نیشن کی نمائندگی نہیں کرتا ہم پاکستانی سامین اور وہ لوگ جنہیں ہمیں محبت نوازہ ان کا شکریہ دا کرتے ہیں تو لہٰذا ہماری پوپو یاسرہ سے یہی گزارش ہے کہ اور تو یہ تھی ہماری یاسرہ پوپو سے چند گزارشات جو ہم نے ان سے کی تو دوسری نمبر پر ہمارے جو جاندار اور جاندارہ آتی ہیں وہ ہیں الیکسہ بٹی مگر ان کی مٹھی مٹھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے نہیں تھی تو سیانے کہتے ہیں کہ تھوڑی کھاؤ اور ستھری کھاؤ تو الیکسہ بٹی نیکسٹ ویڈیو ویڈیو اگر پساندہ یہ ہے لائک کرو شیئر کرو اپنے دوستان آلتے کھلے کمینٹ کرو کہ ساڑی ویڈیو تو انہوں کیسی لگی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ اور پاکستان زندہ بات کرو نا بہی کیوں نہیں کر رہے